ان کے پندہ کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں روحانی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے مسا بڑھتا ہے اور دنیا کے غلط کاموں یا لوگوں کے ساتھ غلط فیلوشپ میں رہنے سے مسا کیا ہوتا ہے؟ ڈیکلائن ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رول قدس کی نعمت ملی ہے اگر ملی ہے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا آپ اس مسا میں ترقی کر رہے ہیں مسا میں ترقی کیسے کرتے ہیں؟ اماندار لوگوں کے ساتھ فیلوشپ رکھنے سے تو کیا آپ کی کسی اماندار کے ساتھ فیلوشپ یا قوت یا طاقت کے لئے آپ بیٹھتے ہیں تو لہٰذا خدا وہاں نے ہمیں یہ سخایا کہ مسا کیا کرتا ہے؟ ٹریول کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جس آدمی میں جس کو پاک رکھا تجربہ ہوتا ہے وہ رام سے نہیں بیٹھتا اس کے پورے جسم ایک پاور قدرت طاقت ہوتی ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کہیں نہ کہیں وہ جاتا ہے جیسے ابھی بہن کا اپنی گوائی دے رہی تھی وہ رام سے نہیں بیٹھ سکتی اس بہن کو ہم نے اسی چرچ میں سی ویو میں جا کر پانی کا سمت دیا اس کے میاں جو گہر قوم ہے وہ بھی اس کو ساتھ لے کر آیا بہت سارے لوگوں نے پانی کا اڈلٹ بیپٹیزم لیا تو ہم خدا کا شک کرتے ہیں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ میں نے تجھے چنا ہے کہ میں تیرے وسیلہ سے کام کروں میں بیچ میں کافی ان کو میسج کرتا رہا لیکن آپ لوگوں کو بہت سارے میسج کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے جواب نہیں آتے آپ لوگ بڑے اچھے سٹوڈنٹ ہو بڑے اچھے شکرد ہو اتنے میں میسج کرتا ہوں بہت کم کوئی کا دکا کسی کا جواب میرے پاس آئے گا ورنہ بینڈن بھی کبھی نہیں کیا مجھے تو بات میں میری یہ کوشش ہوتی جن کے نمبر میرے پاس ہوتے ہیں ان کو سب کو میں ان کے ساتھ انٹاچ رہتا ہوں ایمانداروں کے ساتھ رہنے سے مسہ بڑھتا ہے آہ میں زبردست جو ہے سیمول دسویں باپ اس کے پہلی دس یاد پڑھ کر دیکھیں تو جب سول یا اس کے باپ کیس کے گدے گم جاتے ہیں تو وہ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور واپس جب وہ سیمول کے پاس جاتا ہے یا مردید خدا رہتا ہے کہ نبی رہتا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں تو خدا نے اسے پہلے بتا دیا کہ ایسا ایسا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے تو نے اسے کیا کرنا مسہ کرنا ہے اور جب مسہ کیا تو اس نے تین باتیں بتائیں بیٹھا وہ کہیں اور ہے اس نے کہا کہ جب تُو جائے گا تو پہلے تجھے ایک گروہ ملے گا پھر دوسرا گروہ ملے گا پھر تیسرا گروہ ملے گا سارے سائنٹ سمٹم بتا دیئے اور جس کا تعلق آج ہمارے مضمون کے ساتھ تیسرا گروہ جہاں ملے گیا تھے کہ نبیوں کا گروہ اوپر سے نیچے آتا ہوگا اور پھر جو کچھ کرنا ہوگا پاک رو بتا دے گا اس کو یاد ہے کیا ہوا جیسے ہی وہ نبیوں کے گروہ میں گیا تو وہ رلقدس سے بھر گیا وہ بھی نبیوں کے ساتھ نبوت کرنے لگا تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایماندار لوگوں کے ساتھ رہنے سے مسہ بڑھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مسہ ڈیکلائن ہوتا ہے مارتہ اور مریم کی بات کو اب یاد رکھیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتی ہیں انبیاء زادے ایک خاص سپیسفیک جینئر پرابلم لے کر آئے اور وہ پرابلم کیا تھی کہ آقا یہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں تنگ پڑ گی ہے دڑا دڑ لوگ نوجوان لوگ جہاں نبیوں کے مدرسے کو جائن کر رہے ہیں اس جماعت کو جائن کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جگہ تنگ آگی کاش کہ آج ہماری کلیسیوں میں بھی ایلیا جیسے لیشا جیسے مرد خدا پیدا ہوں جن کے وسیلہ سے کراچی شہر میں ایک انقلاب آجائے بہت سارے لوگ اپنے اور خیر خدا ہم نے یسو مسیح کو دڑا دڑا قبول کرنا شروع کر دیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج شام خدا آپ کو نبیوں جیسا مسعہ دے لیشا جیسا مسعہ دے ایلیا جیسا مسعہ دے تو جب ضرورت درست ہوتی ہے ہم دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن سب سنی نہیں جاتی لیکن جو دعا خداون کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے جینین ہوتی ہے فوراں سنی جاتی ہے اور ایک نے کہا ایک انبیاء زادے نے کہا کہ آپ نے جازت تو لے لی ہے تو ہم کیلے نہیں جائیں گے ہم نبی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے ہم اپنے آقا کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اس کے بغیر ہم کس کام کے ہیں لیشا کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جب لیشا سے کہا اس نے فوراں بات مان لی ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا ہوا کیا انبیاء زادے جو ہیں نبی اور یہ خقصر خدا کے لوگ اتنے کوئی پہنچی ہوئے یا امیر نہیں ہوتے یہ گریب لوگ تھے ان کی غربت کا کیسے اندازہ ہوتا ہے کوئی خوبصورت جگہ بھی نہیں ہے اور لکھا کہ انہوں نے کلہاری کسی سے مانگی یہ کاٹنے پیٹنے کا سمان لکڑی کاٹنے کا سمان لوگوں سے لیا ان کے پاس اپنا سمان نہیں تھا تو جب وہ کاٹ رہا تھا تو کیا ہوا بھئی وہ لوہا نیچے گر گیا اور انبیاء زادہ چلا اٹھا بہت سارے لوگوں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا اگر کوئی نوجوان روئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اس نے کہا کہ آئے آقا آئے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے خرید کے دوں میں کہاں سے اس کے لئے اس کو خرید کے دوں گا تو میرے لئے کچھ کر اسی دن کے لئے تو ہم تجھے ساتھ لے کر آئے ہیں خدا کا مسہ ٹریول کرتا ہے نبی نے پوچھا کہ وہ لوہا کہاں گرا ہے اور وہ انبیاء زادہ پکڑ کر لیشا کو لے جاتا ہے کہ اس جگہ گرا ہے تو اس نے کیا کیا ایک لکڑی کاٹی درخہ سے ایک چھڑی کاٹی اور کاٹنے کے بعد جہاں بتایا ہوا تھا کہ لوہا یہاں گرا ہے اس نے اس لکڑی کو وہاں ڈال دیا then what happened کیا ہوا چھڑی ڈالی تو کچھ ہوا and what was that وہ کیا تھا لوہا تیرنے لگا اب یہ کہ زبردست حقیقت یہاں کشے سکل کی سارے قانون فیل ہو گئے اس مسہ کے وسیلہ سے اس مسہ نے کشے سکل کے قانون کو فیل کر دیا رد کر دیا zero کر دیا آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے کیا فضاء میں جاتی ہے نیچے گرتی ہے کیوں بھئی کیونکہ زمین کی گریوٹی اسے اپنی طرف کھینج دیا آج کیا ہوا جابز جیسے لوہا گرا تو زمین کی کشش نے اسے اپنی طرف کھینج لیا اب دو قوتے برسرے پکار ہیں ایک زمین کی قوت ہے اور ایک اسمان کی قوت ہے ہالیلوہیہ جیسے نبی نے چھڑی کو ڈالا کو لوہا تیرنے لگا زمین کی کشش ختم ہو گئی اب لوہا اس جگہ رہ نہیں سکتا کیونکہ مرد خدا نے اس چھڑی کو وہاں ڈالا اب ہوا کیا وٹ ہیپن علیشہ واس انائنٹیڈ ون ایلیہ نے اسے مسا کیا تھا اور خدا کا مسا اس پر ٹھہر گیا تھا اور وہ مسا اس کے ہاتھوں میں سے گزرتا ہوا چھڑی میں گیا اور اس چھڑی میں سے گزرتا ہوا کہاں گیا ہالیلوہیہ ہالیلوہیہ زوردہ تعلیہ خدا کے جلال کے لیے وہ مسا ٹریول کرتے کرتے مسا اپنا راستہ خود بناتا ہے ڈائریکٹ اس نے اس لوہے کو جا کے نہیں چھوا پانی کے اندر گیا اور وہ مسا اپنا راستہ بناتا بناتا لوہے کو ٹچ کیا جیسے ہی لوہے کو ٹچ کیا چھڑی نے تو لوہا تیارنے لگا زمین کی کشش ختم ہو گئی میری بہین میرے بھائی what I want to say this evening اگر آج میں اور آپ دنیا کی گریفٹی میں گھرے ہوئے ہیں دنیا زمین کی کشش میں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے زمین کی کشش کیسے پتا چلے گی first letter of john chapter 2 verse 15 and 16 یہ ہنہ کا پہلا خط دو باپ اس کی پندرمی اور سولمی نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ دنیا کی چیزوں سے کیونکہ جو کو اس دنیا میں ہے آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی یہ تین چیزیں جو زمین کی کشش ہے اتنا وقت نہیں کہ ان تینوں کو میں کھول ہوں آپ سمجھ دارموں سے زیادہ پڑے لکھے ہیں آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی یہ زمین کی کیا ہے کشش ہے گریفٹی ہے زمین کی اور یہی ازمیاش پہلے آدم پر باغیہ دن میں آئی اور یہی ازمیاش جو ہے دوسری آدم خدا یسو مسیح پر باغیہ دن میں آئی اور یہی ازمیاش آج مجھے اور آپ پر آتی ہے آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی کاش کہ میرے پاس وقتوں تینوں باتوں کو میں کھولتا آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو لہذا اگر آج میں اور آپ اور دوسری کشش روحانی کشش جس کا ذکر آپ کو جو ہے گسپل آف جان چیپٹر ٹویل ورس ٹھرٹی فور کہہ لکھا ہے جب میں اونچے پار چڑھایا جاؤں گا تو میں دنیا کو اپنی طرف کھینچوں گا ایک گریفٹی اپنی طرف کھینچتی ہے اور دوسری گریفٹی اپنی طرف کھینچ رہی ہے اگر میں اور آپ کہیں گر گئے ہیں بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے ریولیشن چپٹر ٹو افسس کی کلیسیہ سے کلام کیا جا رہا ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو وہاں سے ہٹا دوں گا آج عواز مجھے راب کو آرہی ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گری ہے تو کہاں سے گرا ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے جیسے تُو پہلے میری محبت میں سرگرم تھی میری محبت میں سرگرم تھا اور تیرے دل میں روح جتنے کا بوش تھا دینے کا بوش تھا خدمت کا بوش تھا دعا کا بوش تھا بس خیال کر کہ کہ کہاں سے گری ہے اور کہاں سے گرا ہے لیکن خوش قبری اس بات میں ہے اگر ہم گر گئے ہیں تو آج اس قرام کو ہم سنیں اور خدا کا مسج آپ کو ٹچ کر رہا ہے اور آپ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اپنے دل کو کھلیں لوہا تیر نے لگا سائنس نہیں مانتی کہ لوہا تیر سکتا ہے بائبل کا خدا ناممکنات کا خدا ہے اگر آپ انہائنٹ ایٹیڈ 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 ایٹی 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 سپر نیچرل میریکلز through you unwanted gland stone will disappear do you want this type of anointing this evening کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج شام آپ اس مساء سے بھر جائیں اگر آپ گر گئے ہیں تو توبہ کریں خدا ہر آدمی کو ہر زندگی کو ایک موقع دیتا ہے آج میں اپنے سر کو چکائیں اور دعا کریں اپنے پیاروں پر کھڑے ہو جائیں this your time